بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم بیک میری ٹوپ چینل آئیت فوڈ سین آرٹس میں میں ہوں کرن سین کیسے آپ سب میں ٹھیک اللہ کچھو کرمیت کرتے ہیں آپ بھی ٹک ٹاک ہوں گے فس کلاس ہوں گے مذہب ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے وائٹ چکن کڑائی اور اس کے بعد جی شاغ پنگ پہ بھی گئے اور ساتھ میں آلو کرائیتا اور فیصلباد کے میں شروع سموز سے جو کہ بہت ہی یہاں پہ کھائی جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج چلتے ہیں جو ویڈیو کی طرف یہاں پہ جی لے لیا تھا میں نے ایک پین اور اس کے اندر روڑیا میں نے آئل تقریبا ہاف کپ اور یہاں پہ سلائسز میں میں نے شملا میرچ اور یہ جو ہے نا انین میں نے کٹ لیا تھا اور اس کو جو ہے نا آپ نے اس طرح کی اوسٹ میں کٹ لینا ہے اس کو ہلکا سا سوتے کرلوں گی بس کے اس میں ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ خشبوس یعنی اس کی شروع ہو جائے اور سوفٹ سا یہ جو ہے نا ٹیکسرچا ہو جائے اور اس کے بعد جی اسی آئل میں شامل کر دوں گی میں چکن چکن جو ہے نا میں ہمیشہ ہی اس طرح بنانا ہو تو میں لیک کا حصہ لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا جو ہے نا سبز مرچوں کا پیسٹ اور یہ میں دور چمر شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس کے اندر شامل کر دوں گی لیسن ایڈر کا پیسٹ جو کہ ایک چمچ ہے اس کو میں اس طرح فرائے کر لوں گی جب تک چکن جو ہے نا وہ پک رہا تھا تب تک میں اس کی جو ہے نا یہ دہیں تیار کر لیتی ہوں دہیں میں نے ایک اپ لے لیا اس کے اندر چلی فلکس ڈال دیا ہے کالی مچ ڈال دیا ہے دنیا پورڈر ڈال دیا ہے لارمش کا پورڈر ڈال دیا ہے زیرہ پورڈر ڈال دیا ہے اور نمک ڈال دیا ہے بس اس کو میں مکس کر لوں گی کانٹری ڈرک سیکچن باکس میں ایڈ کر دوں گی اور وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے پوری ریسپی دیکھ لینی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹ بھون بھی ہوتی ہے دیفرنٹ سی ریسپی ہے تھوڑی سی اور یہ میں نے کافی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی یہاں پہ جو ہے نا چکن جو ہے نا تقریبا فرائی ہو چکا تھا اس کا اپنا پانی بھی خوشک ہو گیا تھا اور جو میں نے دہی مکس کر کے رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی جیسے ہی میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تو اس کو میں ڈک کے رکھ دوں گی دس سے پندہ منٹ کے لیے جب تک کہ گوشت بھی اچھی طرح گل جائے گا اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا پھر اس جہاں پہ لے لیں گے ہم جی آلو کرائیتہ تیار کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے لے لی ہے تقریبا پانچ سو گرام جو ہے نا میں نے دہی لے لیا ہے جو کیا تھا کہ لو بنتی ہے اور اس میں ڈال دی ہے میں نے منٹ سے چٹنی اور ساتھی ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے ڈال دیا چاٹ مسالہ آلو جو ہیں میں نے بائل کے یاوہ تھے آپ سلاحات میں پیاز لینے اور یہاں ٹوماتر لینے کھیرہ لینے جو آپ کا پسند ہے اس میں ڈال کے اس میں مکس کر لیں تو یہ ڈن ہے دوسری طرف جو ہے نا دہی کا بانی اچھے سے کشک ہو گیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا اچھی طرح جو ہے وہ آئل سیپرٹ ہو گیا تو بس جو سوتے کیاوے آنین اور شملہ میرسی وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور ساتھی جو ہے نا اس میں جائے گا کریم کا ایک پیکٹ پیکٹ کریم کا ہے یہاں بھی میں ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ کے لئے دم پہ رکھ دوں گی تو یہ ڈن ہے بہت ہی مزے کی یہ بنی تھی سسٹر نے بہت ہی پسند کی تھی اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک میں بتائیے گا کہ آپ کو میں ریسپی کیسی لگی ہے میں ہمیشہ وہ چیز لے کے آتی ہوں جو بہت کم انگریٹ گرنٹ سے بنتی ہے اور بہت آسان سی بن جاتی ہے تو کھوکیلی کھوکیلی آپ بنا لیں یہ جیسے ہی کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو یہ پندرہ منٹ کا کام ہے اس کے بعد کھانے چاہنے کھا لیا تھا تو بہنے آ جائیں تو شاپنگ پہ نہ آ جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آج دوسرا دن تھا میں میرے سسٹر کو آیا ہوئے اور اس نے کہا جی میرے بچوں کے کپڑے مینے آئے تو میں ہم پھر چلے گئے تھے چیز ویلیو کیونکہ ہمارے گر کے قریب یہ پڑتا ہے اور یہاں پہ ہی میں بچوں کی شاپنگ کرتی ہوں قریب نہ بھی پڑتا ہو تو مجھے یہ لیزنیبل لگتا ہے اور یہاں پہ اچھی سٹاف میں اچھی ورائٹی میں بچوں کے کپڑے مل جاتے ہیں بڑوں کے بھی مل جاتے ہیں لیکن میں زیادہ تر یہاں سے بچوں کی شاپنگ ہی کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو چیک کر آ رہی تھی میں نے کہا تم دیکھ لو تو خیر وہ فرس ٹائم یہاں پہ آئی تھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تم لوگ تم لوگ کو زیادہ پتہ ہے تو تم لوگ آتے ہی رہتے ہو تو مجھے تم لوگ دکھاؤ تو اس نے اپنے بچوں کے لے لیے تھے کپڑے اور یہاں پہ جو ہے نا پھر جو ہے باقی چیزیں بھی دیکھنی تھی باقی مال کے جو حصے ہیں وہ ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا تھا کیونکہ ہم عورتیں کبھی رچتی نہیں تو خیر یہاں پہ جو ہے نا میچنگ ویرا کر لی تھی میں ہمیشہ کپڑے کیسے کھریتی ہوں میں جو ہے نا سیپریٹ ہی لیتی ہوں شرٹ پسند کر کے اس کے ساتھ پینٹ یعنی کر جس طرح کا ویدر ہو میں وہی جو ہے نا ان کے ساتھ میچ کر لیتی ہوں تو یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے آپ لوگ کے لیے بھی اور بچوں کو بھی بہت یہ اچھے کپڑے لگتے ہیں مجھے پیر میں تھوڑے کم ہی پسند آتے ہیں تو خیر میں اس طرح ہی لیتی ہوں اور یہاں پہ جی شرپنگ کر کے مال بند ہو گیا تھا انانسمنٹ ہونے شروع ہو گئی تھی فیرس یہ تو نکلیا میں کہہ نہیں عورتیں نہیں کبھی نکلتی بزار سے یہاں جیب کم خرچ کم ہو جئے تب نکلتی ہیں یہاں پھر بزار بند ہو جئے تو تم نکلتی ہیں یہاں پہ آئی تھی یہ دیکھیں کپڑے پڑھے میں آئیت جو ہے نا وہ مجھے تنگ کری تھی کہ میرے نہیں لے کے آئی تو میں نے کہا تمہارے جو ہے نا میں بات میں لے کے ہوں گے ابھی تو ہم نے شاپنگ کی ہے عید کی تو ابھی ہمیں ضرورت نہیں گیا تو بس بچے آنا وہ کبھی رچتے نہیں گیا تو ان کو یہ تھا کہ جب بھی ماما جائے بزار تو ضرور لے کے یہ تھا جی نیکس ڈے آج مارننگ میں میں نے انکوملیٹ اور پراتھے بغیرہ کھلا دیا تھے آج انہوں نے جانا تھا چھوٹی سسٹر کے گھر تو خیر یہ ریڈی شنڈی ہو رہے تھے ہوتے ہوتے چار بچ گئے تو میں نے کہا ہمیں کئی بوک ہی نہ لگ گئی ہلکی بھلکی تو کیوں نہ ان کو ایک چسکہ لگوا دیا جائے تو یہاں پہ جی فیصلہ بات کے مشہور جو ہے نا یہ سموسے ہیں بابر چونگ سے بھی مل جاتے ہیں ڈی گرانڈ سے بھی مل جاتے ہیں شہر سے بھی مل جاتے ہیں تو جو مین سیٹی ہے وہاں سے بھی اور یہاں فیصلہ بات کے مشہور سموسے اس لیے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا رنگ برنگی چٹنیاں ملتی ہیں تو ہماری یہاں پہ تین سے چار جو ہے نا وہ چٹنیاں مل جاتی ہیں تو ان سے جو ہے نا سموسوں کا مزا جو ہے نا وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اب کس طرح ان کو مکس کر کے کھاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ جی آپ نے ایک پلیٹ لے لینی ہے اور اس کے اندر ڈالنا ہے ایک سموسا اور ایک ایک چٹنی کا جو ہے نا آپ نے ایک ایک سپون بربر کے ڈالنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر سلاد اور اس کے بعد دہی کا رائتہ اور اس کے بعد اس میں جائے گی میٹھی چٹنی جو کہ خوبانی کی یہ بنیوی ہوتی ہے بہت ہی مزے دار ٹیسٹی ہوتی ہے آپ ویسے بھی چمچیوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں ساتھ ہی چنے ہوتے ہیں یہ بھی آپ اس کے اندر ڈالیں گے بس اس کو پھے پھوکے کچھ عمر اس کا نکال لیں گے اور یہ بہت ہی ریسٹی لگتے ہیں گرم گرم سموس سے کیا ہی مزے کے ہوتے ہیں اور یہ جی یہاں پہ میرین کو یہ کھلا جیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تیار ہو رہی تھی تو یہ ہمارا نکاسہ لڈو انڈو تو اس کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے اپنے لائک شیر کرنا نہیں ہونا اور فیڈبیک میں ضرور بتانا ہے آپ کو میری ویڈیو کیا ہی لگیا لڈو 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 لڈو